دوستو آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیپ چنل پر دوستو آج بات کریں گے پردھان منتری کسان سمان ندھی یوزنا 2020 کے بارے میں یہاں پہ کچھ چینجز ہوئے ہیں وہ ہم جانیں گے اور ساتھ ہی جو ہمارے مہتو پونٹس رہیں گے وہ رہیں گے کسان لون ہے تو کیسے آوے دن کرے گا اگر آپ کے پاس کیسے کارڈ ہے تو آپ پسو کے لون ہے تو کس پرکار آوے دن کریں گے بات کریں گے ہم جو لون کا فارم ہے وہ کس پرکار بھریں گے اور سب سے انت میں ہم بات کریں گے جو اگر آپ کے پاس کسی سی کارڈ نہیں ہے تو وہ آپ کس پرکار پرپت کر پائیں گے سمپورن جانکاری کے لئے ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مہتبون رہے گا تو جو سمپور جانکاری ہے اس کے لیے ہم ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ کلک کریں گے جو ویب سائٹ ہے وہ ہے پی ایم کسان ڈوٹ جی اووی ڈوٹ ان اور یہاں پہ کچھ نیا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم کلک کریں گے یہاں پہ تو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اسے تو جو نیا سرکول ہے جو نیا نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا گیا تھا چھے فروری دو ہزار بیس کو اور اس کا سبجیکٹ ہے آپ پڑھ لیں گے یہاں پہ جو کسان کریڈٹ کارڈ ہے اس سے جوڑی کچھ ایم ایتوپون باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں تو یہاں پہ لکھا گیا ہے جو میکسیم جو لون ہے وہ آپ کو تین لاکھ تک مل سکتا ہے جو منیمم ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک کا ہے جو لون کا جو انٹریسٹر رہے گا وہ رہے گا چار پرشنٹ اگر آپ جو ویدین ٹائم ہے جو ٹائم بتایا گیا ہے اس کے اندرکت آپ اسے جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو جو دے لون ہوگا اس پہ چار پرشنٹ کا بیاز دینا ہوگا اگر آپ اس سے ادھک سمیں لیتے ہیں تو آپ کو سات پرشنٹ یا آٹھ پرشنٹ تک چارج کیا جا سکتا ہے تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس پرکار یہ لون پرابت کر سکتے ہیں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس لون کے لیے آوئے دن کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ اپنا پسودھن پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ اپنی جو فصل ہے اس پہ لون لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو پردھان منطری جو کسان ہے یہ پورٹل ہے یہاں پہ ریجسٹرڈ ہونا آوسک ہے سب سے پہلے اگر آپ لون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ ریجسٹرڈ ہیں کی نہیں ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کلک کریں گے فارمر کورنر ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینیفیسری لسٹ تو یہاں پہ کلک کریں گے بینیفیسری لسٹ پہ یہ سارا کام اپنے ایک ایپ دوارہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے سائیڈ کورنر میں برابر میں چل رہی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی جو ایپ ہے اس کا میں اپنے ڈسکرپسن بوکس میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو سٹیٹ ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے میں راجستان سے بلونگ کرتا ہوں تو میں راجستان سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اپنا جو ڈسٹک ہے وہ چوز کریں گے سب ڈسٹک میں آپ اپنی تحصیل کو چوز کریں گے اور بلوک ہے وہ آپ اپنی تحصیل کو چوز کریں گے اور یہاں پہ جہاں پہ آپ کو رہتے ہیں جو اپنا کسان کریڈٹ کارڈ ہے جو ریسٹ ہے وہ اگر چیک کرنا چاہ رہے تو آپ اپنا گاؤں جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے تو میں کوئی بھی ایک گاؤں یہاں سے جڑا ہوا جو ہے وہ سلیکٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اور ہم کلک کریں گے گیٹ رپورٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریسٹر پسپالک ہے جو ریسٹر کسان ہے جن کا کسان کریڈٹ کارڈ بنا ہوا ہے اور جو پورٹل پہ ریسٹر ہے ان کی لسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فارمر ہے ان کا نام اور ان کے جینڈر کے ساتھ ہے ایجی سنگھ، امبر سنگھ، امبر سنگھ、 انیس کمار ان comet سنگھ، انتر سنگھ تو یہ جو ان کے نام ہیں جو ریسٹر ہیں ان سبی کے نام آگئے یہ ہی اس لون کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں آپ کو لون کے لئے آوے دن کس پرکار کرنا ہے اور سب سے ہمت میں بات کریں گے اگر آپ کے پاس کسان کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ کس پرکار نئے کسان کریڈٹ کارڈ کو بنوا سکتے ہیں تو اگر آپ لون کے لئے آوے دن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا گیا ہے download kcc form form اپنے description box میں بھی دے دوں گا اس کا لنک وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو میں کلک کروں گا ڈاؤنلوڈ KCC فورم پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا گیا ہے Do you want to download KCC PDF again میں نے یہ اولیڈ داؤنلوڈ کر رکھا لیکن آپ کو دکھانے کے لئے پھر سے ایسے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں تو کلک کروں گا ڈاؤنلوڈ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں within second یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو کچھ اس پرکار کا یہ فورم ہے جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو کس پرکار آپ کو feel کرنا ہے اور کہاں within کرنا ہے لون کے لئے تو وہ اسی ویڈیو میں آپ کو میں clear کر دوں گا تو سب سے اوپر لکھا گیا ہے name of bank جہاں پہ آپ کا passbook بنی ہوئی ہے کسان credit card سے جرکے تو آپ وہی کا جو بینک ہے اس کا نام دیں گے branch کونسی ہے آپ کہیں سے بھی belong کر رہے ہیں جہاں پہ یہ کھاتا ہے وہ branch mention کریں گے to the branch manager to manager جو جہاں پہ account ہے وہ آپ لکھیں گے loan application form for agriculture credit for PM کسان beneficiary تو یہ especially ان کے لئے ہیں جو اس portal پہ registered ہے PM کسان ندھی یوزنا کے تحت آپ کو loan دیا جائے گا جو maximum 3 لاکھ روپے تک ہے تو یہاں پہ سب سے اوپر جو a point ہے وہ for office use یہاں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بلکل blank چھوڑنا ہے کچھ نہیں باننا یہ office use کے لئے ہے اب b point پہ لکھا گیا ہے type of cases amount of loan required تو کس پرکار کا آپ کا casec card ہے اور آپ کو کتنے loan کے required ہے وہ آپ اس پہ صرف ٹک کریں گے تو پہلا point یہاں پہ لکھا گیا ہے issue of phrase casec تو آپ نئے loan کے لئے آوے دن کر رہے ہیں تو آپ اس پہ click کریں گے انیتہائی سے blank چھوڑ دیں گے enhancement of existing limit آپ کی جو limit اگر ایک لاکھ ہے ڈیڑھ لاکھ ہے جو بھی limit ہے اگر آپ اس کو بڑھوانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کریں گے اور جو تھرڈ بوکس ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے activation of in operative casec account اگر کسی بھی کاران آپ کا account ہے جو operative نہیں ہے deactivated ہے تو اگر آپ اس کو active کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ click کریں گے amount of loan required تو آپ کو loan کی کتنا loan آپ کو چاہیے اس کے لئے آپ یہاں پہ لکھیں گے تو minimum 1,60,000 maximum 3,000,000 جو بھی آپ کی راسی ہے وہ یہاں پہ آپ اندراج کریں گے اور c پہ لکھا گیا particular of applicant تو name of applicant آپ اپنا نام یہاں پہ بڑھ دیں گے account number PM کسان beneficiary تو آپ کا PM کسان beneficiary جو account ہے جو کسان credit card سے بنا ہوا ہے وہ account number یہاں پہ mention کریں گے تو یہاں پہ کچھ بیمائی یوزناؤ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو پہلی یہاں بیمائی یوزنہ ہے if not covered under پردھان منتری سرکسہ بیمائی یوزنہ تو یہاں پہ annual premium آپ کے account سے 12 روپے کٹیں گے اور دوسری جو ہے پردھان منتری جیون جوتی بیمائی یوزنہ اگر اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو 330 روپے آپ پر یر دینے ہوں گے اگر آپ لینا تو اگر آپ نے کسی پرکار لون لے رکھا تو آپ کو یہاں پہ mention کرنا پڑے گا بہت سے ویڈیوز میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اسے بلینک چھوڑ دیں لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ کسان credit card بنائے جہاں اکاؤنٹ جڑا ہوا ہے ان سبھی کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا لون چل رہا ہے تو آپ اس میں کسی پرکار کی جھونٹ نہ کریں آپ اپنا پرانا لون چکائیں اور نیا لون کے جہاں آپ کی ڈیری وغیر ہے وہ آپ فیلیج یا آپ کہاں سے ہیں وہ یہ منشن کریں گے total productive dairy ان مل آپ کے پاس کتنے پسو ہیں جو productive ہیں جو دودھ دے رہے ہیں اگر آپ ڈیری جڑے ہیں پسو پالن سے تو آپ یہاں پہ mention کریں گے تو جو نیچے کے دو پوئنٹ ہیں وہ officially کے لئے گئے ہیں اگر آپ مسئلی پالن کرتے ہیں تو یہاں پہ mention کریں گے اور جی پہ لکھا گیا security proposed to be offered تو یہ آپ بینک سے پوچھ لیں گے وہ بیٹر سمجھا پائیں گے اس کو declare سن ہے آپ اپنا جو declare سن ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے آپ اپنا sign کریں گے اور آپ اپنا thumbnail ہے وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ officers ہیں وہ آپ کی report دیکھیں گے اور اس پہ signature کریں گے تیک simple سا procedure ہے کس پرکار آپ کو اپنے لون کے لئے آویدن کرنا ہے اپنا form فیل کرنا ہے سمپل سا format ہے تو بند میں بات کر لیتے ہیں نئے کسی سی کارڈ کے لئے آپ کسی پرکار آویدن کریں گے تو نئے کسی سی کارڈ ہے اگر اس کے لئے آویدن کر جو بینک ہے اس سے کونٹک کر کے آپ نیا کسی کارڈ بنوا سکتے امید کرنا ہوں اس کا ویڈیو آپ پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں سیر کریں اور ہمارے چینل پر بنے رہے تھانکس فور ووچنگ ٹیک کیا بائی بائی